بہترم اسعادہ کرام اور میرے ہمکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میرا موضوع ہے کہ امتحان میں نمبر ہونے چاہیے ساب سے پہلے تو سب ساتھیوں کو مبارک بات ہے کہ ہم ایٹ کلاس میں ہیں اور شکریہ اسعادہ کرام کا کہ مجھ جیسے طلبہ علم کو آپ نے اگلی کلاس میں کر دیا ہے ورنہ تو ڈانٹ اوف ورنہ تو ماں ماما اور بابا کی ڈانٹ اوف اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ میں اے میرے رب میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ میں ایٹ کلاس کے اسعادہ کے سامنے ہوں میں لاکھوں کوشش کے باوجود گریڈ کی وجہ سے سب سے پیچھے تھا اتنی محنت اسعادہ اور اتنی ہی محنت ٹویشن کے ٹویٹر کرتے تھے پھر بھی نمبر نہ ہونے کی وجہ سے نمبر نہ ہونے اور گریڈ کی وجہ سے سب ہی برا بھلا کہتے تھے بھلا کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دس میں سے تینتی پرسنٹ نمبر لینے والے کو پاسکار دیا جاتا تھا ساڑ میں سے بیس پرسنٹ نمبر لینے والے کو بھی پاسکار دیا جاتا تھا چالیس نمبر کا پرچہ یعنی کے پیپر ہوتا تھا تو پندرہ نمبر لے کر اگلی کلاس میں چلا جاتا تھا اب گریڈ اب گریڈ کی وجہ سے ہر بچہ نالا ہے کہ ففٹی پرسنٹ نمبر ہونے پر بھی ایف گریڈ لگا دیا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں غلطی ہے ماں باپ ان پڑھ ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کا گریڈ ایف ہے تو ان کا فیوز اڑ جاتا ہے اور دھماکہ خیز موت ہمارے سروں پر آ گرتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ امتحان میں نمبر ہونا ضروری ہے نمبروں سے بچے کی کارگردگی کا پتہ چلتا ہے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں نمبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پیپر میں کتنے نمبر گھار میں محلے میں دوستوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کتنے نمبر اور اگر کسی کو ففٹی نمبر کے ساتھ گریڈ دیا جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں اب ان سب کو کیا بتاؤں اس لیے ضروری ہے کہ امتحان میں نمبر ہونا ضروری ہے میرے اسعادہ کرام میرے اسعادہ کرام سے التجاہ ہے التماس ہے کہ بچوں کو حوصلہ افضائی کے لیے پیپر میں نمبر اچھے دے دیا کریں دے دیا کریں تاکہ بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی خوش ہوں کیونکہ والدین جہاں سکول اور کالج کی بھاری فیس دے رہے ہوتے ہیں وہاں وہ ٹویشن کی بھاری فیس ادا کر رہے ہوتے ہیں کتابیں بہت مشکل ہیں سارا سال پڑھائی کے باوجود بچہ بھی اتنے مشکل سبق کو یاد نہیں کر پاتا تو ہم بچے امتحان سینٹر میں پدھل ہو جاتے ہیں پدھل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ سارا سال جو سوال اس نے کتاب میں پڑھا ہے وہ پیپر میں ہے نہیں ساتھ کہوں کتاب میں سوال اور ہوتا ہے اور اس سوال کو پیپر میں اور کسی طرح لکھ کر بچوں کو پزل پرشان کر دیا جاتا ہے کہ امتحان دیتے ہیں تو بچے امتحان میں نمبر بھی دیں اور حوصلہ افضائی بھی کریں شکریہ السلام علیکم